آداب ناظرین تلنگانہ کی عوام کے لیے خوشخبری آج تک جو عوام اپنے پروپرٹی اور گھرے لو مسلوں کو لے کر پریشان تھے اب ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یو سی آئی ڈی فارنڈیشن کے ناشنل پریسیڈنٹ مشہور و معروف شخصیت جناب محمد تسکین صاحب کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی پروپرٹی ریجسٹریشن یا لیگل ڈاکیومنٹس کو لے کر پریشان ہے تو وہ یو سی آئی ڈی فارنڈیشن کی ٹیم کو ر رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ یہ حکومت سے بات کر کے حکومت کے جانب سے لیگل سرویسز دی جائے گی اور ڈرگ سے بچنے کے لیے آوان سے کی ہے اپیر آئیے دیکھتے ہیں انہی کی زبانی ان کے ہیلپ لائن نمبر ہے سکس تری زیرو ٹری بل تری سیون زیرو ایٹ تری آئیے ناثرین دیکھیں ہمارے نمائن دے عبدالروف کیے ریپورٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدھ آپ میں محمد تسکیر نیشنل پریزنٹ یو سی آئی ڈی فانڈیشن اور سہارا ورلڈ گروپ سے آپ لوگ کا بھائی پہلے تو میں تہہ دل سے شکر گزاروں اس پروردگار کا جس نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور اتنے اچھے کام لے رہا ہے خاص کر کے میں تمام میرے میڈیا بھائیوں کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جو ہماری آواز ساری عوام تک پہنچاتے ہیں اور سارے ہندو مسلم سکسائے بھائیوں کو پہلے تو دیوالی مبارک ہو اور سب کو میں ایک ہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ہندوستان ہم سبھی کا ہے ہندو مسلم سکسائے بھائیوں کو مل کر رہنا چاہیے جیسے کہ حالات ہیں مارکٹ میں جتنے بھی بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں جو بھی تو ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جا رہی ہے اور کی جاتے رہے گی یہاں سے تو میں چاہتا ہوں کہ سب مل کر رہے ہیں ہندو مسلم سکسائے بھائی کسی کے باتوں میں نہ آئیں کیونکہ ہمارا دھ بھارم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ تو یہ ہے انسانیت کا ہمیں انسانیت کے لیے ہمیشہ ایک تا رکھنی چاہیے ایک دوسرے کو مل کر لے کر چلنی چاہیے اور خاص کر کے میں آج پریس کانفرنس یہاں پہ رکھا گیا ہے بنجارہ ہلز روڈ نمبر گیارہ پہ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کا فائدہ ساری عوام تلنگانہ کی اٹھائیں کیونکہ جو پہلے تو میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے تلنگانہ حکومت کا جو ہمیشہ ع عوام کے لیے خدمت کے لیے آگے بڑھتے ہیں سارے اوفیشلز کا بھی جو ماشاء اللہ لیڈنگ کرتے ہیں سارے ہندو مسلم سکسائی کو ایک تا میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طاقت لگا دیتے ہیں اوفیشل کو بھی میں سیلیوٹ کرتا ہوں سارے جو بھی اپنے فیملی کو چھوڑ کر روڈ پر آ کر اپنی جان داؤ پہ لگا کر جو حکومت کا سیفٹی کے لیے اور پبلک کی سیفٹی کے لیے کام کرتے ہیں ان سب کی سبھی کو میری طرف سے سلام ہے اور خاص کر کے آج جو پریس کانفرنس رکھا گیا ہے دو چیزوں پہ زیادہ فوکرس کے لیے رکھا گیا ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں ساری عوام تلنگانہ حکوم جتنے بھی ہے عوام سبھی لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں پہلے UCID فاؤنڈیشن کی طرف سے کافی کارنا میں آپ لوگ دیکھتے آ رہے ہیں اور انشاء اللہ آپ لوگ کی دعاوں سے محنت سے اور انشاء اللہ آگے بھی بہت کچھ کرنے کو ملے گا اور یہاں پہ جو دو باتیں ہیں آج میں بتا دوں وہ یہ ہے کہ ایک لیگ سرویسز چاہیے گھرے لو مسئلے سے اوفیشل مسئلوں تک جیسے کہ کورٹ کیسے سے گھرے لو ایشیوز ہے فیملی ڈسفیوز ہے یا پروپرٹی ایشیوز ہے جو بھی ہے آپ کے اگر کہیں کام رکے ہوئے ہیں کورٹ میں یا کہیں بھی اوفیشل سے تو آپ رافتہ کر سکتے ہیں تو انشاء اللہ ہم آپ کو جسٹیس دلانے کی پوری پوری کوشش کریں گے حکومت سے مل جھل کر کام کر کے آپ کو جسٹیس دلانے کی کوشش کریں گے جتنے بھی آپ کو پرابلم سے گھرے لو مسئلے سے اوفیشل تک تو وہ رافتہ کر سکتے ہیں یو سی آئی ڈی سے جتنے بھی ہمارے جو ہیلپ لائن نمبرز دیئے گئے سکرین پر اس پر کال کر کر ہمیں رافتہ کریں تاکہ ہم آپ کو جسٹیس دلائیں اور اسی کے ساتھ دوسری بات تھی کہ بہت ہی خوشخبری ہے ساری تلنگانہ عوام کے لیے کہ جتنے بھی پروپرٹیز کے جو ریونیو ڈاکومنٹیشنز یا پروپرٹی ڈاکومنٹیشنز ہے جس کسی کو بھی اگر رکاوٹیں ہیں یا پرو انشاءاللہ رافتہ کر کے ان کو پروپرٹیز کے لیے جو بھی ریجسٹری سے وہ بھی کروا کے دیں گے انشاءاللہ جل سے جل جو بھی لیگالیٹیز ہے اس کو فالو کرتے ہیں ہمیں حکومت کا ساتھ لیتے ہوئے انشاءاللہ جتنے بھی لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے اٹھائیے ریونیو ڈاکومنٹس سے لے کر پروپرٹی جو بھی ڈاکومنٹیشنز ہے لیگل ڈاکومنٹیشنز ہے لیگل سرویسز ہے تو یہ سارے جس کسی کو بھی سرویسز چاہی ہے تو UCID فانڈیشن سے کال کریں تاکہ ہم آپ کو انشاءاللہ جسٹیز دلانے کی کوشش کریں گے اسی کے ساتھ ڈاکومنٹیشنز جو میں نے بتایا پروپرٹی ایشیوز کے جو بھی ڈاکومنٹیشنز ہے جیسا ٹرانسور سے پروپرٹی ریجسٹریشن سے یا ریونیو ڈاکومنٹیشن سے تو وہاں آپ ہم سے رافتہ کریں تاکہ ہم آپ کو ساری سرویسز دے سکیں تو میرے ہلپ لائن نمبر سے جس کو بھی اگر چاہیے جو لیگل سرویس چا دینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رافتہ کریں اسی کے ساتھ پروپرٹی کے جو لیٹیکیشنز ہے پروپرٹی کے ڈاکومنٹیشن سے اس کے لیے بھی اگر رافتہ کرنا چاہتے ہیں تو کال کریں تو انشاءاللہ ہم سے رافتہ کریں تاکہ ہم آپ کو بھرپور سرویسز جنیون سرویسز لیگل سرویسز دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایفزو آمان میں رکھے اکتامے رکھے اور پھر سے ایک میسید دینا چاہتا ہوں کہ جو حالات ہے مارکٹ میں جو کافی ڈرکس کے بارے میں میں بتا دوں کہ جو مارکٹ میں اپنے اپنے بچوں کا خیال رکھے کیونکہ اسکول کے پاس جو چاکلیٹس بیچ رہے ہیں انجان لوگوں سے نہ خریدیں اس پہ غور کریں نگاہیں رکھیں کیونکہ چاکلیٹس کے اندر بھی ڈرکس سپلائی ہو رہا ہے تو بچے ایڈکٹ ہو رہے ہیں اور اس سے کافی پرابلمز آ رہے ہیں ایڈکٹ ہو جا رہے ہیں آج کل کے حالات بہت ہی خراب ہو رہے ہیں اور اسی کے ساتھ فون سے بھی دور ر رکھیں چھوٹے ماسوں بچوں کو کیونکہ ایڈکٹ ہو رہے ہیں کافی کچھ پرابلمز آتے جا رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ غور کریں بچوں کو لائٹ نہ لیں اس بات کو سیریس لیں اور جہاں پہ بھی آپ کو دیکھیں کہ ڈرکس سپلائی ہو رہا ہے یا پھر کوئی بھی آپ کو نظر میں آئے کہ شگ بھی ہو تو آپ کو ایریا پولیس ٹیشن ہے وہاں پہ ہمیڈیٹ اتلا دیں اور وہاں پہ بھی دے سکتے ہیں اور ہمارے یو سی آئی ڈی فانڈیشن پہ بھی کہ آپ کال کر کے دے سکتے ہیں جہاں پہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جتنا بھی ڈرکس کی ٹیم ہے وہ انشاءاللہ سی پی صاحب بھی بتا چکے اور اس پہ کافی انویسٹیگیشن چل رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ پولیس کا بھی ساتھ دیں حکومت کا بھی ساتھ دیں تاکہ ہمیں سیکیورٹی ملے ہمارے بچوں کو آنے والا جنریشن اچھے سے اچھا ہو